بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں سب امید اکھریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردستوں گے اور مزے کے اندر ہوں گے اگن حاضر ہوں ہیں چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو بہت کمال کی ہے کمال کیا گوگل کے رلیٹڈ ویڈیو ہے اور جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ایپورگ کی تو ایپورگ کی ویب سائٹ ہے اس پر ہم نے جو اپلیکشنز پبلش کرنے کے ایک ٹاسک میں ملتا ہے تو اس ٹاسک کے لیے گوگل اپلیکشن جو ہم نے پبلش کرنے گوگل پلے کے اوپر اس کے لیے گوگل ہمیں ایک ڈیویلپر اکاؤنٹ دیتا ہے وہ ڈیویلپر اکاؤنٹ لینا پڑتا ہے گوگل کنسول کا تو اس کے لیے میں پے کرنا ہوتا ہے اور وہ پے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے پیمنٹ میتھڈ جو ایڈ کس طرح سے کرنا ہے اپنے گوگل کی آئی ڈی کے اندر تو اس کی ساری سیٹنگز اس کا طریقہ کار اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ویڈیو اس کے اوپر بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے سمجھ جائے گی مزہ آئے گا تو اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نیفکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اور ڈیٹیلز جو آپ تک پہنچتی ہیں جو سکلز کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی اور اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سکرین پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کیس طرح کرنا اپنی گوگل آئی ڈی کے اندر اور پھر ڈیوز بھی پی کرنا وہ دوسری ویڈیوز کے اندر میں نے بنا دی یہ ویڈیو پی کرنے وغیرہ کے بارے میں سب کچھ لیکن پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنے کے بارے میں گوگل آئی ڈی کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ کو صحیح طریقہ سمجھ جائے جب تک ویڈیو پوری نہیں دیکھو کہ پورا پروپر پرسیجر سمجھ نہیں آتا کسی کی ویڈیو دیکھا کرو تو ویڈیو پوری دیکھا کرو ٹھیک ہے تو چلتے اندر سکرین پر وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے جو ہے گوگل میں پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا ہے جی ہم آگے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور آپ کو ہاتھاتے ہیں بھی اپنے گوگل کے اندر آپ نے پیمنٹ میتھڈ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے تو سمپل سا طریقہ کار آپ اکاؤنٹ کھولیں گے مینج یوئر گوگل اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ جو اکاؤنٹ سیٹنگ ہوتی ہو ساری ساری اپن ہو جاتی ہے یہ لیپ ٹاپ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہوم پرسنل انفو ڈیٹا اور پرائیسی سکیورٹی پیپل اینڈ شیئرنگ پیمنٹ اینڈ سبسکرپشنز تو پیمنٹ اینڈ سبسکرپشنز کے اوپر آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آجاتا ہے پیمنٹ میتھڈ جی پہ گوگل پہ ٹھیک ہے ویڈ گوگل پہ پہ پیمنٹ انفو فور مور سکیور پیمنٹ آن لائن فور اسیسٹنٹ اینڈ شاپس سو یہی پہ ہم جو ہے اپنی منیج پیمنٹ میتھڈ کریں گے منیج پیمنٹ میتھڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا کارڈ ایڈ کرنا ہے کارڈ اگر آپ کے پاس یہ ایڈ پیمنٹ میتھڈ میں آپ جائیں گے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے میسٹر کارڈ ہے دن ویلنڈ گوڈ یہاں پہ ایڈ کریڈٹ اور ڈیوٹ کارڈ سو ہم یہاں پہ جو کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں وہ انٹر کرتے ہیں 5590490909933694 اب یہ چیزیں تھوڑی سے میں یہاں کرلوں تاکہ میں نے یہاں پہ بلاک اوٹ کرنا ہے اس لگا پہ سی ایس وی وغیرہ پہ تو ایک اٹھائیس اب سی ایس وی جو میں نے لکھا ہی میں اس کو چھپا دوں گا اور یہ نیچے اڈریس وغیرہ میرے سارے دیوں میں دینے کے بعد آپ نے جسٹ سیو پہ کلک کرنا اپنا ایڈرس پاکستان کا دے کے اڈریس لینگ بان ٹاؤن اینڈ سٹی پوسٹر کورڈ ایٹی سی ایٹی سی ساری سی ڈیٹیلز فل اپ کر کے ماسٹر کارڈ نمبر دے کے ڈیوٹ کارڈ کا سیو جب آپ سیو پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا یہ کارڈ ماسٹر کارڈ یہ میتھڈ جو ہے یعنی کہ پیمنٹ میتھڈ یہ آپ کا اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ ایڈ ہوا ہے تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں سے پیسے کاٹ لیں گے مجھے میسیج آ گیا ہے انہوں نے پیسے آپ کے راؤنڈ آباوٹ ستر سے اسی روپے ہوں گے جو ایک دفعہ وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ لیں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے یہ یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ ایکٹیویٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سبسکرشن سرویسز اگر آپ نے اپ اپ ڈیٹ کرنے میرا یہ ایڈریس جو یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک ٹھیک ہے اگر میں کوئی نیو ایڈریس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جا کے نیو ایڈریس اپنا ایڈ کر دوں گا سیٹنگ کے اندر جا کے آپ اکاؤنٹ کی سیٹنگز اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروفائل پیمنٹ پروفائل آئی ڈی اگر آپ کو کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے پیمنٹ پروفائل جو دینے اس کی آ پروفائل کرنی ہے جیسے کہ یہ ہے دہ پیمنٹ پروفائل آئی ڈی آہ فارمرلی بینگ آئی ڈی is a unique number we use to identify the legal entity responsible for bills associated with this payments account the legal entity is the organization اور individual to which this payments account is registered ٹھیک ہو گیا جی اب یہ اس اکاؤنٹ کے ساتھ جو ریجسٹر ہے ٹھیک ہے بنائی میں نے کون سی ہے پاکستان کی ہے کنٹری ریجن میرا پاکستان ہے اکاؤنٹ ٹائپ individual ہے میں نے بزنس کا نہیں کیا انڈیویجوال کا کیا ہے آگے name and address ہے ٹھیک ہے document language preferences جو ہے یہ میں نے یہ ایڈ کر دی ہیں payment users ٹھیک ہے receive all payments email to email اس میں primary email or contact user یہ ایک آگیا ہے یہاں پہ ہم change بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کسی اور کو ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا یوزر کو اپنی payment method میں کہ وہ بھی جو ہے manage کر سکے ہماری payments کو privacy settings share that you have google pay with companies outside google sharing is on allow google to share that you have set up a payment profile so that businesses that you visit can offer google pay as a payment option for items that you want to purchase ٹھیک اگر آپ کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں کسی company سے کسی business سے تو وہ آپ کو google pay کے اگر ڈی دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ اگر اس ڈی سے آپ share ہوئے ہیں تو direct آپ کو دکھا دے گا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے google pay سے payment کر کے تو اپنی کوئی چیز آپ جو purchase کرنا چاہ رہے ہیں کوئی product وہ آپ purchase کر سکتے ہیں payments profile status close payments profile اگر status آپ نے دیکھنا یہ آپ کی active ہے تو اگر آپ نے اس کو close کرنا ہے تو یہاں پہ close payments profile کر کے اس کو close بھی کر سکتے ہیں لیکن close کرنے کا ضرورت ہمیں تو ضرورت پڑے گناہ ہم نے تو payment method ایڈ کر لیا اگر کہیں پہ ہمیں کرنی پڑتی ہے payment جو ہے وہ یہاں سے ہم کریں گے یا اگر آپ یہاں ایڈ payment method ایک اور بھی کر دیتے ہیں ساتھ میں آپ card pay یہاں پہ اور لگا دیتے ہیں ویزا کے لگا دیتے ہیں master card کو اور ایڈ کر لیتے ہیں ایک سے زیادہ یعنی کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو جب بھی کہیں payment کرنے کے ضرورت پڑتے ہیں google pay کے ذریعے تو آپ کوئی سا بھی card جو اپنا ہے وہ use کر سکتے ہیں میں نے ایک ہی کیا ہے because مجھے ایک ہی کی ضرورت اور اسی پہ ہی میں جو کر سکتا ہوں اگر آپ کبھی edit کرنا چاہیں اس کو یہی سے edit بھی آپ کر سکتے ہیں simple طریقہ card edit کرنے کا بھی edit means اگر آپ نے card change کرنا ہے آپ کا card یہ نہیں چل رہا کوئی اور ہے تو آپ نے اس کو change کر کے نہیں اس میں صرف csv ہے یہ جب card update ہوتا ہے نمبر تو سیم رہتا ہے نا یہ والی چینج چینج کرنے ہوں تو اس کے لیے name change کرنا ہو address change کرنا ہو card nickname change کرنا ہو یہ چیزیں یہاں سے لکھ کے update ہوئے یا آپ نے csv لگا کے update کر دینا ہے تو یہ آپ کا card جو اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ payment method add کرنے کا طریقہ آپ کو google pay pay google پہ میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ اس ویڈیو کا کوشنہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا بلکہ جو نئی ویڈیوز بنائی ہے ایک سیریز چھوٹی سی بنائی ہے ایپ ورکر related اس میں تو خاصا فائدہ ہوگا ادھر ایک دفعہ pay کرنا پڑتا ہے google console کے لیے اس کے لیے google console یہ جو google play کے اوپر ہم نے applications upload کرنی ہوتی ہیں publish کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے account ہوتا ہے lifetime کے لیے one time pay ہے اس کی 25 dollars جو ہم pay کرتے ہیں pay کرنے کے بعد ہم کوئی اسی بھی applications publish کر سکتے ہیں آپ لازمی نہیں کہ اپنی publish کرنی ہیں آپ کسی سے بھی کوئی پیسے لے کے کر سکتے ہیں means اگر وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس account نہیں ہے so آپ ہمیں دو اپنا وہ اپنی ہمیں دے دیں گے کیا اس کو کہتے ہیں یار application اور ہم اس کو پیسے لے کے اپلوڈ کر دیں گے لوگ کرواتے ہیں یہ کام اور لوگ کرتے بھی ہیں so امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی فائدہ میں رہی ہوگی payment method آپ کو ایڈ کرنا چل گیا ہوگا تو اسی طرح سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ سبتے کے لیے مجھے یال دیجئے اللہ حافظ